منزوری ایک طرح سے شورٹ ویڈیو بنا رہی ہوں میں انہیں سٹوڈنٹس کے لئے جو کی انڈین ہائی کورٹ الاباد ہائی کورٹ لوگ لگ ٹرینی کا انٹرویو دینے والے ہیں تو اس لیے یہ ویڈیو ان کے لئے زیادہ اچھی مطلب اسپیشلی ان لوگوں کے لئے بن رہی ہے اور ساتھی ساتھ جو لوگ ریجویٹ ہیں وہ بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ان کے کام نہیں آنے والا ان کے کام بھی بہت آنے والا ہے کیونکہ وومن سے ریلیٹڈ کرائیم بہت بڑھ گیا ہے انڈیا میں تو اس وجہ سے اس سے ریلیٹڈ کوشن ہر اگزام میں آتا ہے لاؤ اگزام میں کوئی سے بھی لاؤ اگزام آپ دیں گے چاہے آپ اپنی فیکلٹی میں اگزام دے رہے ہیں چاہے کوئی کامپیٹیشن اگزام دے رہے ہیں چاہے آپ یو پی ایسی میں لاؤ آپ کا سبجیکٹ ہے تب بھی آپ کا یہ وومن سے ریلیٹڈ اور چلڈرن سے ریلیٹڈ جو کرائیمز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوشن آ جاتا ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کون کون سے پرویزن انڈیا لاؤ میں وومن اور چالڈ سے ریلیٹڈ پروٹیکشن کی یا کرائیم کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر یہ مین ویڈیو ہے تو آپ اسے اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو یا میرا چانل کا کنٹینٹ آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ زیادہ سٹوڑنٹس کو جس سے کی ہیلپ ہو سکے اور ساتھ ایسا سبسکرائب کرنا بھولیں میرے چینل کو جس سے کی آپ کو اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں جس سے آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جل سے جل مل سکے اور میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کرمینل لاؤ اینڈ وومن فرسٹ جو کرائیم ہوتا ہے کرائیمز آئیڈنٹیفائیڈ انڈر دھا انڈین پینل کوڈ ائی پی سی میں جو آئیڈنٹیفائی کیا جاتے ہیں وہ والے کرائیم پھر اس کے بعد سیکنڈ ہے انہیں ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے ابھی ہم شورٹ لیس دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ طرح کے جو کرائیم ہوتے ہیں اپسینٹی اینڈ انسیڈنٹ انڈی سینٹ رپریزنٹیشن ہوتا ہے وہ والے کرائیم یا کسی کے لیے مطلب مانہانی باتیں بھولنا سینٹ ہرڈ ہوتا ہے ڈاوری ڈیتھ ہونا وومنز کے ساتھ زیادہ تر اس طرح کے کرائیم ہوتے ہیں فورٹ ایسیڈ اٹیک ہوتے ہیں ایسیڈ اٹیکس والے کیس بھی بہت بڑھنا ہے انڈیا میں جو کی نہیں ہونا چاہیے اور یہ بری طرح مطلب بہت زیادہ وومنز کو برا اثر ڈالتے ہیں ان کی ہیلتھ پر ساتھ ساتھ ان کی رپورٹیشن پر بھی تو اس لیے اس طرح کے کرائیم نہیں ہونے چاہیے لیکن اگر ہو رہے ہیں تو ہمیں ایک لاو اسٹورنٹ ہونے کے ناتے ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے نیکس دیکھتے ہیں فیفت پوائنٹ ہے سیکشل ہریسمنٹ جو ہوتا ہے لیڈیز کے ساتھ یا وومن کے ساتھ and outraging the modesty of a وومن چاہے وہ ورک پلیس پر ہو چاہے وہ سکول کالیجز میں یا وہاں سے راستے میں ہوتے ہیں زیادہ تر کرائیم اس طرح کے وہ ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ یا ینگ گلز کے ساتھ یا وومنز کے ساتھ اور اب تو چھوٹ چھوٹی بچوں کے ساتھ بھی یہ سب ہونے لگا ہے تو یہ بہت خراب ہے جس کا ایک اگزامپل میں بتانا چاہوں گی آصیفہ والا کے اس میں اس کے ساتھ ریپ بھی کیا گیا اور گینگ ریپ ہوا تھا اور ساتھے ساتھ اس کا مرڈر بھی کیا گیا اور بہت بری طرح سے اس کو سیکشل ہریس کیا گیا تو یہ کرائیم نہیں ہونے چاہیے ہماری سوسائیٹی میں لیکن اگر ہو رہا ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جس سے کہ ہم لوگ اویر ہو سکیں یا کسی دوسرے کو بھی اویر کر سکیں ایک لوگ ریجویٹ ہونے کے ناتے ہماری ایک ریسپونسیبیلیٹی بھی ہے سوسائیٹی کے لیے پھر نیکس دیکھتے ہیں ریپ اور سیکشل ایسولٹ جو ہوتے ہیں وہ سیونتھ ہے کرویلٹی ہونا ایٹھ پوائنٹ ہے ڈومیسٹک وایلینس ہونا ڈومیسٹک وایلینس مطلب گھر میں جو لیڈیس کے ساتھ ڈومیسٹک وایلینس ہوتے ہیں وہ نائن ہوتے ہیں ٹرافیکنگ آف وومن مطلب ٹرافیکنگ سے مطلب ہوتا ہے وومن کو یا تو انہیں بیج دیا جاتا ہے یا ان کو جو ہے سیکشولی ہائیریس کرنے کے لیے یا اس طرح کے کام کروانے کے لیے جس سے کی سیکشولی بیجنس میں انہیں ڈالا جاتا ہے ٹین پوائنٹ ہے آنر کلنگ کرنا آنر کلنگ سے مطلب ہوتا ہے مالی جے انٹر کاسٹ یا آدھر کاسٹ یا آدھر ریلیزن میں میریج کرنے چاہتی ہیں لڑکی مالو یا وومن تو ان کو جو ہے آنر کلنگ کر دی جاتی ہے ان کو مار دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آنر کلنگ والے کیس ہوتے ہیں 11th ہے The Protection of Children from Sexual Offenses پوکسو ایکٹ 2012 پوکسو ایکٹ پر جو اسپیشلی بنایا گیا ہے چلڈرنز کے لیے بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے پوکسو ایکٹ پر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی ہے میری چینل پر آپ چاہے تو اسے بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کون کون سے پروویزن ہمیں ان کے لیے پڑھنے چاہیے تو crimes identified under the indian penal code میں جو crimes of women's or children's کے لیے ہوتے ہیں وہ اس میں دیکھتے ہیں اور جو پوکسو ایکٹ ہے وہ اسپیشلی چلڈرنز کے لیے بنایا گیا ہے لیکن یہاں پہ IPC میں بھی گورن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا ہم obscenity دیکھ لیتے ہیں section 292 cover کرتا ہے section 293 and 294 indian پینل کوڈ 1860 ابھی میں انہیں ڈیٹیل میں بھی ان کے اوپر ویڈیو بناوں گی next ویڈیو اور اگر آپ چاہے تو بیاریکٹ سے اگر آپ کے پاس بیاریکٹ ہوں تو اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں کی اس پروویزن میں 292, 293 and 294 میں کیا دیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ آپ اس کو ڈیٹیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو انٹرویورز ہوتے ہیں انٹرویو جو لے رہے ہوتے ہیں پینل جو ہوتا ہے وہ اس طرح کے کوشن ضرور پوچھتے ہیں کیونکہ اس ٹائم crime بہت women سے related بڑھ گئے ہیں تو جو society میں زیادہ crime ہو رہے ہیں اس سے related cases ہوتے ہیں تو ہمیں high court میں جو یہ job law law clerk trainee کی job ہے یہ high court کے judges کے انڈر میں ہمیں کام کرنا ہے تو اس میں اس طرح کے crime جب society میں ہو رہے ہیں تو case بھی court میں فائل ہوتے ہیں تو اس سے related cases کو آپ کو study کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے internet سے اور information مطلب لینی ہوگی اور اس case related جتنی بھی مطلب information اپنے judges کو یا جن کے انڈر میں آپ جن کے انڈر کے مطلب judges کے انڈر میں آپ کام کریں گے ان کو provide کرنی ہوگی وہ information وغیرہ تو اس لیے آپ کو computer knowledge بھی مانگی جاتی ہے تو سب سے پہلے پھر ہم نے جیسے ہم نے پھر اس کے بعد next دیکھتے ہیں section 67 of the information technology act information technology act یہاں پہ اس لیے آ رہا ہے کام ہو رہا ہے 67 کا کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر جو بھی crime ہو رہے ہیں آج کل internet کے throw بھی بہت ہو رہے ہیں تو اس لیے پھر اس کے بعد next جو point ہوتا ہے indecent representation of women prohibition act 1987 یہ جو پورا act ہے indecent representation of women prohibition act 1987 آپ کو اسے بھی دیکھ لینا ہے زیادہ detail میں نہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے اس میں کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد dowry death سے related جو provision ہے یہ بھی پوچھ لی جاتے ہیں interview میں جسے section 304 b indian penal code 1860s کے بارے میں بات کرتا ہے اور آپ کو act number 45 of 1860 یہ پورا پتا ہونا چاہیے ipc کا اس کے بعد next ہے section 2 dowry prohibition act 1961 کیا کہتا ہے یہ پتا ہونا چاہیے اس کے بعد section 174 code of criminal procedure 1973 کیا بولتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر section 113 a evidence act 1872 اس کا بارے میں پتا ہونا چاہیے کیونکہ جہاں پہ بھی ipc crpc کام کرے گا وہاں پر evidence act ضرور کام کرے گا کیونکہ evidence کے بینہ ہم کوٹ میں پروو نہیں کر پائیں گے اپنے فیکٹ کو ٹھیک ہے اس کے بعد next point is acid attack acid attack بھی india میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور اس پر ایک social activist ہونے کے ناتے کافی film ڈائریکٹر اس وغیرہ نے موویز بھی بنایے جہاں چھاپاک موویز پہ بنی ہے تو اس پہ بھی اگر آپ کو interviewers پوچھ لیتے ہیں acid attack کے بارے میں تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس پر کافی social activist کام کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ بہت زیادہ society میں بڑھتے جارہاں اس طرح کے crime تو اس پہ bollywood movie بھی ابھی half plan میں بنی ہے یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ section 326 a جو اس میں کام کرتا ہے ipc کا وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے 326 b یہ بھی acid attack کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس میں 2013 میں کیونکہ women's related اس ٹائم پہ جب نیربیہ کیس ہوا تھا 2012 میں تو amendment کیے گئے تھے ipc crpc اور cpc indian evidence act 1872 کا ہے یہ اور یہ بھی آپ کو اس لئے پتا ہونا چاہیے جو amendment 2013 میں کیا گیا تھا نیربیہ کیس سے سبق لیتے ہوئے اور justice ورمہ کمیٹی نے کیا تھے یہ بھی آپ کو کمیٹی کا نام بھی پتا ہونا چاہیے یہ بھی آپ سے interview میں پوچھا جا سکتا ہے پھر next section 357 b کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور section 357 c کے بارے میں پتا ہونا چاہیے code of criminal procedure 1973 code of criminal procedure جو ہے 1973 کا یہ code procedure کی بات کرتا ہے اور ipsy indian penal code جو ہے basically بات کرتا ہے crime کے بارے میں کی کون سا provision کس crime کے بارے میں بات کرتا ہے اور کتنی اس میں سزا ہوگی ٹھیک ہے اور کتنا اس میں punishment دیا جائے گا یا کتنا اس میں پاہین لگے گا لیکن code procedure جو بتاتا ہے کی code میں کس طرح فائل کرنا ہے یا کتنا ہمیں کون سے evidence دینے ہوں گے یہ ہمیں evidence law بتاتا ہے اور code procedure میں criminal law procedure criminal procedure code بتاتا ہے یا code of criminal procedure 1973 بتاتا ہے ٹھیک ہے اس میں 357 b اور 357 c میں amendment کر کے 2013 میں insert کیا گیا ہے اور یہ بات کرتا ہے acid attack کے بارے میں ٹھیک ہے اور جب ہمارا یہ ورما committee نے یہ amendment کیے تھے 2013 کا جو amendment ہے یہ اس میں جو ہے تینوں میں amendment کیے گئے تھے ipc میں crpc میں اور indian evidence act میں کیونکہ تینوں criminal procedure کو govern کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بھی interview میں آپ اگر بتائیں گے تو آپ کو اچھا score ہوگا اور جتنا آپ سے interviewers پوچھیں اتنا ہی بتائیں لیکن اگر آپ کو ضروری لگتا ہے اس سے کچھ relate کرتا ہوا تب آپ بتا سکتے ہیں لیکن ہاں فیضول کی باتیں بلکل نہ کریں کیونکہ اگر مان لیجے آپ نے آپ سے انہوں نے پوچھا women's related crime کے بارے میں بتائیے تو آپ اس طرح کے پہلے تو point wise گھنا سکتے ہیں سب سے پہلے women's related جیسے ہم نے ابھی دیکھا کون کون سے crime ہوتے ہیں جیسے dowry death ہوتا ہے اور اس کے علاوہ acid attack ہوتے ہیں out raging the modesty ہوتا ہے rape and sexual assault ہوتا ہے cruelty ہوتا ہے domestic violence ہوتے ہیں اور acceptra آپ اس طرح سے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب وہ ان میں سے کسی ایک point پر بولیں کہ آپ اس کے بارے میں detail میں بتائیے جیسے acid attack کے بارے میں تب آپ وہ provision بتا سکتے ہیں جیسے section 326A 326B اس میں جو ہے amendment کے بعد insert کیا گیا 2013 میں اور پھر اس کے علاوہ یہ provision کیا بات کرتے ہیں acid attack کے بارے میں اسے بتا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ criminal procedure کوٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کی کوٹ پروسیزر اس ان والے provision میں چلے گی acid attack والے کیس میں 357B میں اور 357C میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد next point ہے out raging the modesty of a woman جب اس میں interviewers پوچھیں کہ اس میں بھی آپ detail میں بتائیے تو تب آپ اس کے بارے میں بات کریں گے otherwise نہیں کریں گے جتنا کوچھ point to point پوچھے تو point wise ہی آپ جواب دیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد out raging the modesty of a woman کیوں چکہ ہم یہاں پہ women's related crime کے بارے میں بات کریں تو ہم پورے کے بارے میں بتا رہے ہیں ابھی تو آپ اسے ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو بہت آپ کے کام آنے والی ہے section 354 354A 354B 354C 354D یہ indian penal code 1860 کا یہ out raging the modesty of a woman's related crime کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر section 509 جو ہے indian penal code 1860 یہ بھی women's related crime کے بارے میں بات کرتا ہے ساتھ ساتھ 511 جو ہمارا section ہے وہ بھی women's related crime کے بارے میں بات کرتا ہے 511 ہمارا indian penal code کا last section ہے وہ بھی ہمارے women's related crime کے بارے میں بات کرتا ہے ٹھیک ہے وہ جب بھی بھی کسی کو پہ اس طرح کے یہ لگتے ہیں پروویزن لگتے ہیں تو اس میں 511 بھی ضرور لگتا ہے اور section مان لیجے ایک سے زیادہ لوگ crime کر رہے ہیں تو section 34 سب کے ساتھ لگے گا ٹھیک ہے مان لیجے کسی نے rape and sexual assault کیا ہے rape تو کوئی ایک بندہ بھی کر سکتا لیکن gang rape والے cases میں section 34 ضرور لگے گا rape کے ہیں پروویزن کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے پھر next ہم دیکھتے ہیں rape and sexual assault کون کون سے section میں گون ہوتا ہے ipc کے section 375 section 376 section 376 section 376 a 2d indian penal code 1860 بات کرتا ہے rape and sexual assault کے بارے میں women's related ٹھیک ہے پھر اس کے بعد next ہم دیکھتے ہیں cruelty آپ چاہے تو ان provisions کو ڈیٹیل میں بھی پڑھ کے جا سکتے ہیں ابھی یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے میں آپ کو provision بتا رہیں گے کون کون سے provision کس crime سے related ہیں ٹھیک ہے اور آپ چاہے تو net سے اس کی print بھی نکلوا کے لے جا سکتے ہیں یا ساتھ میں اپنے بے ارگ بھی لے جا سکتے ہیں جس سے آپ راستے میں بھی پڑھ سکتے کیونکہ اللہ بعد اگر آپ جائیں گے تو کافی time ملتا ہے train سے جائیں گے تو کافی time لگ جاتا ہے جانے میں تو آپ اس سے آرام سے بھیج میں بھی پڑھ سکتے ہیں پھر نیکس دیکھتے ہیں cruelty سے related جو crime ہے وہ کون سے section ips کا گورن کرتا ہے section 498a اس میں صرف ایک ہی پرویزن ہے جو کی cruelty related cases کے بارے میں بات کرتا ہے وومن سے related ٹھیک ہے پھر نیکس دیکھتے ہیں وہ offensive جو related ہیں domestic violence related مطلب اگر دیکھا جائے تو society میں اتنے crime وومن سے related ہیں لیکن اس کا مطلب اور یعنی کی گھر میں بھی سرکشت ہے لیڈیز یا وومن تو اس لیے وومن سے related domestic crime بھی بہت بڑھ گئے ہیں تو اس میں section کون کون سے cover کرتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے protection of women from domestic violence act 2005 اس کے لیے ایک الگ پرویزن بنا دیا گیا 2005 میں and section 12 to 29 protection of women from domestic violence act 2005 یہ دو ایکٹ بنا دیا گئے تھے 2005 میں اور section 12 to 29 protection دیتا ہے وومن کو domestic violence سے ٹھیک ہے obscenity and incident representation کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیسے books وغیرہ یا pamphlet وغیرہ یا paper print کروا دیا جاتا ہے کسی کے بارے میں مانہانی پردیا اس طرح اس طرح کے defamatory statement دینے پر تو یہ جو ہے section defamation ہوتی ہے مان لیجے کسی کی مانہانی تو section 499 to 502 تک اس میں cover کرتا ہے پھر یہاں پہ جو section ہمارا ipc cover کر رہا ہے وہ obscene books وغیرہ کے بارے میں بات کر رہا ہے sale کرنے پر مان لیجے book ہو گئی pamphlet ہو گئی paper ہو گئی writing یا drawing painting ہو گئی representation ہو گیا figure اور any other object ہو گئی shall be deemed to be obscene if it is less serious or appeals to the prurient interest مطلب یہ ہے کہ obscenity and incident representation مطلب یہ ہے اگر کسی ladies کے بارے میں یا women کا آپ کو بک یا pamphlet چھپا دیں یا paper چھپا دیں یا writing drawing کروا دیں printing کروا دیں اس کے بارے میں مانانی اور section 292 بھی coven کرتا ہے sale کرنے پر control کرتا ہے اور section 293 bipc کا control کرتا ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے چاہیے یہ کہا جا رہا distribute کرنا یا sale کرنا یا exhibits کرنا exhibition وغیرہ لگانا یا circulate کرنا ایک سے دوسرے لوگوں میں whatsapp کے throw بھیجنا یہ سب چیزیں جو ہے اسی لیے information technology activities میں کام کرتا ہے اس کے بعد next دیکھنا ہے section 294 اور obscene acts and songs وغیرہ کسی کے بارے میں غلط song وغیرہ گانا یا recites کرنا یوترز کرنا یعنی obscene song بولنا ballad کرنا words وغیرہ کچھ اس طرح کے public place اس کے اوپر فبتیا کسنا وغیرہ اور اسے لیے information technology act 2000 جو ہے اس کا 67 section یہاں پر لاغو ہوگا کیونکہ اب اور کافی ساری چیزیں جو ہے online بھی ہو رہی ہیں اس وجہ سے it act بھی یہاں پر کام کرے گا جیسے cyber crime ہوتا نا تو cyber crime کے under میں آتی ہے سب چیزیں information technology act کے according پھر اس کے بعد incident representation of women prohibition act 1987 کیا بات کرتا ہے یہاں پہ اس کے section 6 یہاں پہ کام کرتا ہے پھر یہ پورا جو section ہے یہ sorry act ہے incident representation of women prohibition act 1987 یہ بات کرتا ہے اس طرح کے women's کے against جو prohibited یا defamatory جو work ہوتے ہیں books وغیرہ publish کر دینا photograph printing یا film بنا دینا pamphlet وغیرہ چپا گے بھیج دینا جیسے pornography وغیرہ ہوتی وہ اسی کے under میں آتے ہیں اور جیسے اس کے لیے جو minimum sentence کر دیا گیا ہے two years کر دیا گیا ہے اس کا ایک بہت اچھا example میں میں بتانا چاہوں گی جیسے ابھی شلپر شیٹی کے husband کو بھی arrest کیا گیا ہے pornography کے case میں تو ان پہ بھی اسی طرح کے charges لگے تھے کہ اس طرح کے women's سے related یہ crimes مانا گیا incident representation کرنا of women's prohibition act 1987 اور چوکی ان کے اوپر کافی ایف آئی آ فائر ملہب کافی complaint کی گئی تھی جیسے شرللین چوپڑا وغیرہ بہت ساری actresses نے تو اس وجہ سے جو ہے ان کو arrest کیا گیا تھا اور اس پہ بھی میری ایک ویڈیو ہے pornography movies وغیرہ بنانے پر یا دیکھنے پر ویسے crime نہیں ہے انڈیا میں لیکن ایک limit ہے اس کی تو وہ آپ ویڈیو بھی check out کر سکتے ہیں اس کے بعد علاوہ section 6 بھی اس میں کام کر سکتا ہے imprisonment کی بات کرتا ہے two years کی اور یہ extend بھی کیا جا سکتا ہے جو imprisonment ہے ڈو تھاؤزن روپیز فائن ہے اس کے علاوہ ساتھ کے ساتھ ڈو تھاؤزن روپیز فائن بڑھا بھی بڑھا بھی جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے convict بھی کیا جا سکتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے five years تک کے لیے بھی بڑھا جا سکتا ہے conviction اور جو وہ ہے فائن ہے وہ بھی extend کیا جا سکتا ہے one lakh روپیز تک extension کہا جا رہا ہے اور ابھی حال فلال میں شلپا شیٹی کے husband کی اس طرح پورنوگرافی والے کیس میں بیل ہوئی ہے تو یہ crime ہے section 7 میں آ جاتے ہیں offenses by companies یہ offenses by company یہ further states that companies where any kind of incident representation of women اگر کوئی company pornography یا اس طرح کے pamphlet print کروانا یا اس طرح کی book publish کروانا جس سے کی کسی women سے related مطلب وہ کیا جا رہا ہے مانہانی پرد یا اس طرح کی prohibited work کیا جا رہا ہے جو کی منہ ہے incident representation کیا جا رہا ہے گلے طریقے سے represent کیا جا رہا ہے اس woman کو تو وہ crime ہے ٹھیک ہے procedure for remedy اچھا ایک چیز میں یہاں پہ ایک چیز اور insert کرنا چاہوں گی اگر اس طرح کے case پوچھے جاتے incident representation of women اگر ماں لیجے کوئی example پوچھا جاتا ہے تو آپ یہ والا کیس شلپا شیٹی کے husband کا کیس بھی حال فلال میں ہوا ہے تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں اس سے examiner کو یہاں لگے گا یا interviewer کو یہ لگے گا کہ آپ up to date ہیں law سے related بھی اور ساتھ کے ساتھ جو law سے related society میں crime ہو رہا ہے اس سے بھی ٹھیک ہے procedure for remedy remedy کیا ہے اس میں a person has to file a complaint in the nearest police station if any such offense occurs اگر اس طرح کا کوئی بھی crime ہوتا ہے تو اپنے پاس کیے police station میں آپ فائی آر یا complaint فائل کر سکتے ہیں جیسے کی شردین چوپلا نے already کی تھی تو یہ ایک example ہے آپ چھائے تو یہ بھی بول سکتے ہیں interviewers کے سامنے اور راج جو کندرہ تھے ان کے against the rest of the procedure shall be carried out in accordance with law lock according procedure ہوگا مطلب یہ ہے اور اس سے related آپ چاہیں تو یہ والا case اور اچھے سے ڈیٹیل میں بھی پڑھ کے جا سکتے ہیں راج کندرہ والا کیونکہ اس سے جو ہے incidents جو ہے indecent indecent representation of women کا بہت اچھا example ہے یا case حال فلال کا جو ہوا وائے up to date مطلب آپ general studies یہ مانا جائے گا یا examiner کو یہ لگے گا ڈاوری ڈیت پر آ جاتے ہیں اس طرح کے بھی بہت case ہوتے ہیں تو ڈاوری ڈیت سے related بھی کافی کوشن پوچھ لے جاتے ہیں اگر وومن سے related crime پوچھا جاتا ہے آپ سے تو آپ پوائنٹ وائز اس طرح سے بتائیں گے نا اور مالی جو ڈیٹیل میں کسی کے بارے پوچھے تو آپ اس طرح سے بتا دیں گے تو آپ کو interviewers بہت اچھے نمبر دیں گے اور پھر اس کے بعد ڈاوری ڈیت پر آتے ہیں ڈاوری 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 ڈیٹاوری ڈیٹڑنڈ اس مانے جاتا ہے جو میریڈ ہومن ہے وہ سات سال کے اندر اندر شادی کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس طرح کی ڈیتھ ہوتی ہے جس پر شک ہو ٹھیک ہے نیچرال ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے پھر اس کے بعد ڈیمانڈ فور کیش کیا جارہا ہے اس طرح سے دھمکایا جارہا ہے وہ بھی چیز ایک طرح سے ایویڈنس ایویڈنشری ویلیو رکھے گی پھر نیکسٹ ہے گیونگ ٹیکنگ ایڈ اور ڈیمانڈنگ دی جارہی ہے یا ڈیمانڈ کی جارہی ہے اور ایون ایڈوٹائزنگ کی جارہی ہے فور ڈاوری ایز این آفینس ایڈوٹائزنگ کرنا ڈاوری کا وہ بھی ایک طرح کا آفینس ہے ڈاوری ڈیتھ اور پروسیزرل لاؤ اس میں ڈاوری ڈیتھ پر پروسیزرل لاؤ کیا بولتا ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ جہاں پہ بھی قرائم ہے اس کا پروسیزرل لاؤ ضرور ہوگا سیکشن 174 بات کرتا ہے کوڈ آکھ ریمانڈ پروسیزرل 1973 کی is amended to secure post mortem in case of suicide اور death of woman within 7 years of her marriage مطلب 7 سال کے اندر اندر اگر woman کی death ہو جاتی ہے اور post mortem report میں اس طرح کا suicide case آتا ہے سیکشن 113A has been introduced in the evidence act 1872 if the wife commits suicide within a period of 7 years from the date of her marriage it will be presumed that she had been subjected to cruelty by her husband and his relatives as per section 498A IPC یہاں پہ گورن ہوگا تو اس طرح کے جو cases ہوں گے وہ ڈاوری ڈیتھ کہلائیں گے پھر an offense called dowdy death has been created by introducing section 304B in the Indian penal court Indian penal court کا سیکشن 304 ہے یہ introduce کرتا ہے dowdy death والے cases کو پھر death of a woman caused by any burns اور bodily injury اگر ہوئی ہے تب وہ death مانی جائے گی dowdy death death اور 7 سال کے اندر ہونا جائیے شادی کے 7 years کے اندر پھر does not occur under normal circumstances normal circumstances میں نہیں ہونے چاہیے death within 7 years of our marriage پھر section جو 304 IPC کا ہے وہ اس کے جو provision ہے یہ عرض میں بات کرتے ہیں ڈیتھ کہیں next is soon before her marriage یا death sorry death she was subjected to cruelty اس کے ساتھ cruelty ہوتی تھی soon before that before her death کے مطلب اور harassment کیا جاتا ہے by her husband اور any relative of her husband in connection with any demand for dowdy ٹھیک ہے کوئی بھی connection ڈاوری کی demand کا ہے punishment is of at least 7 years which may even extend to life imprisonment punishment punishment is 7 years اور یہ extend کیا جا سکتا ہے life imprisonment تک کے لئے ٹھیک ہے procedure for remedy remedy کیا ہے اس میں جو procedure law ہے ہمارا وہ کیا بات کرتا ہے any person can make a complaint at the nearest police station میں complaint کی جا سکتی ہے the complaint can be made within 10 years of marriage میں a metropolitan magistrate اور a judicial magistrate of the first class may take cognizance of any of an offence मतलब direct magistrate metropolitan magistrate ہو یا judicial magistrate ہو وہ بھی direct cognizance لے سکتے ہیں under the act as per his own knowledge اپنی خود کی knowledge پر بھی اور on the basis of a police report کی knowledge پر اور on a complaint received by the aggrieved person aggrieved person کی complaint پر اور parent اس کے parent پر جو aggrieved person تھا یا جو woman تھی اور relative of the aggrieved person اور یا اس کے کوئی relative اور by any recognized welfare institution اور organization یا وہ بھی یہ section 7 کیا section 7 ہے criminal procedure court پھر family court act 1984 بھی اس پہ بات کرتا ہے all dowry related crimes except dowry death and burning of the bride will be tried by family court family court کیا جائے گا اس کے بعد next acid attack والے جو کیس ہیں اس میں amendment جو ہوئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں sorry acid attack والے جو کیس ہیں اس میں amendment ہوا ہے section 326 of the ipc was amended on 20 sorry 2nd april 2013 with the passing of the criminal law amendment act 2013 the amendment resulted in and insertion of section 326 a and 326 b for especially dealing with acid violence acid violence deal to and this amendment section 326 a insert section 326 a detail is causes permanent or partial damage or deformity to burns or mames disfigures or disables any part or parts of the body of a person or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life if this is or intention to attack this situation is 10 years shall not be less than 10 years 10 years will not be if you can be and with fine and with fine and with fine provided that situation based if the provision will be and the fine will shall be just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim has done which is fine is just and reasonable the victim will get good treatment is provided further that any fine imposed under this section shall be paid to to the victim to the victim to the victim is used with the intention of causing partial damage to that person shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than five years which may extend to seven years which seven years and also be liable to fine impose next compensation for acid attack section 357 has been newly inserted in CRPC section 357 which leads as the compensation pay bill by the state government under section 357 and section 357 shall be in addition to the payment of fine to the victim victim under section 36 or section 376 of the IPC compensation for women victim survivors of sexual assault or other crimes 2018 compensation this national legal services authority has formulated a compensation scheme details of loss and injury gang rape cases and medical injury requiring victim of acid attack in case of injury more than 50% in case of injury less than 20% victim her dependents of the area free medical treatment treatment 357 c according states that all hospitals are required to provide first medical treatment to the victim free medical to both include procedure for remedy or rape cases in case gang rape or grave physical injury mental injury or victim attack 50% injury 50% 20% less than 50% in cases free medical treatment the rest of procedure shall be carried out in accordance with law now we sexual harassment and outrage of a woman and this will be a big video will make a video to please like share and subscribe and subscribe and if you will so much next video bye 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 موسیقی